اردو میں زبان میں عملہ اور عملہ کی درستگی اس پہ بہت بچوں نے بچپن میں بے تہاشا ٹکا کے مار کھائی ہے کیونکہ اردو کے ٹیچروں کے پاس ہمیشہ ایک خاصہ ہوتا تھا کہ ان کی مار زد ایفیکٹیو ہوتی ہے شفات مجھے بتاؤ ہم جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں دل پہ کیوں جا کے بات تھا کر کے لگتی ہے کیوں شفات کیوں بس 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 بچپن میں ٹیچرز بہت سخت تھے کل ہی شفات نے مجھے ایک طریقہ بتایا مارنے کا وہ تھا کہ پین کو انگلیوں کے اندر سے کر کے ہاں وہ ہوتا تھا وہ سزا کا طریقہ اب یہاں تشندت کیا آپ اس طریقے نہ سکھائیں بٹی یہ ایک بڑی کامن سزا تھی کہ پین انگلیوں میں پھسا کے دباتے تھے اور وہ کٹک کی آواز نکلتی تھی اور پھر ہم چیخیں مارتے تھے لیکن اب معاملہ ترقی کر گیا اب اسادزہ بال کھینچتے ہیں بال کٹتے ہیں بات کرتے ہیں اردو زبان میں املا کی اردو زبان میں اپنی نویت کا پہلا سوفٹوئر تیار کر لیا گیا ہے جو خودکار طریقے سے املا کی غلطیاں درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سوفٹوئر کی وجہ سے اب آپ کو بالکل ڈانٹ نہیں پڑے گی اور نہیں آپ کو مار پڑے گی یہ اردو کا پہلا ایسے سوفٹوئر ہے جو نہ صرف غلط الفاظ کی نشاندہ ہی کرتا ہے بلکہ ایک ہی کلک سے عبارت میں موجود غلط الفاظ کو خودکار طریقے سے سیکنڈز میں درست بھی کر دیتا ہے اس سوفٹوئر سے جہاں اردو میں پروف ریڈنگ کے مسائل حل کرنے میں آسانی ہوگی وہیں اردو کا ایک ہی املا رائچ کرنے میں بھی مدد ملے گی سوفٹوئر شاعر اور نوول نگار اختر رزا سلیمی اور پروگرامر سعید رزا خان نے اپنی ٹیم کے ساتھ دو برس کے عرصے میں تیار کیا ہے اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوفٹوئر کے تقریق کرنے والے اردو دان اور ممتاز شاعر اختر رزا سلیمی صاحب اسلام علیکم اختر صاحب یہ بڑا چھے نیشیٹیف ہے بڑا چھے سوفٹوئر ہے جو آپ نے متعارف کرایا ہے یہ کہی گا کہ اس سوفٹوئر میں املا کی درستگی کا تناسب کتنے فیصد تک ہے اور ساتھ میں کس حد تک ہم اس سوفٹوئر پر اعتبار کر سکتے ہیں ہمارا کوئی سوالے سے کوئی خاص دعویٰ تو نہیں ہے لیکن ہمارا جو ہم نے اس کی ٹیسٹنگ تقریبا پانچ سو مرتبہ کی گئی اور ہر مرتبہ ہم نے عرفکار کو جن نتائج کے مطابق ہم نے اسے کرنے کی کوشش تھی اس کے مطابق نے اس کو درست پایا ہمارا اس طرح تو کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پچانویں فیصد جو اس کی املا کی عمومی غلطیاں ہیں وہ اس ان کو ہم جیسے افراد جو کہ املا کی غلطی کی وجہ سے کئی دفعہ سپی کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ سافٹر پہلے ہی بات تو ہے کہ ہے کتنے کا قیمت کیا رکھئے اور دوسرا ملے گا کہاں سے قیمت کی بات ہے چونکہ ہم نے جب یہ اس پہ کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی جس سے پیسے کمانے کا کوئی اتنا زیادہ کوئی وہ نہیں تھا ظاہر ہے ہم نے ایک جنون ہم نے اپنے پیشن کے تحت یہ سارا کام کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ میرے ساتھ جو دوسرے دو دوست ہیں وہ بھی انہوں نے بھی دن رات محنت کی تو ہم نے اداروں کے لیے تو اس کی قیمت تھوڑی سی زیادہ رکھی ہے کہ جو اس سے آگے جو ہے نا وہ اس سے مزید ان کو سہولتیں ہوتی ہیں یا ان کے پیسے کی بجھت ہوتی ہے یا ان کو پروفیڈنگ کے معاملے میں لیکن عام جو اساتزہ ہیں ٹیچرز ہیں صافی ہیں عدیب ہیں شاعر ہیں چونکہ میں بنیادی طور پر خود ایک تخلیقار آدمی ہوں میں یہ سارے لوگ جو ہے وہ بطور ایک شاعر کے ایک نابن لگار کے طور پر جانتے ہیں تو میرا اس سے پیسے کمانے کا اس طرح کوئی ارادہ نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ اس سے ہمیں کوئی کوئی تھوڑی بہت ارننگ آسل ہوتی ہے تو ہم اس کو مزید آگے اس کا نیا وریا صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ جی اختصار ہمارے سال موجود ہیں اور انہیں بڑی اچھی بات کی کہ جو سوفیئر ہے یہ اساتزہ کے لیے شاعر کے لیے عدیب کے لیے سٹوڈنس کے لیے تمام تلوں کے لیے سوفیئر ہے اور یہ جیسے آٹو کریکٹ ہمارے فون میں ہوتا ہے کہ ہم ذرا سے کہیں سپیلنگ مسٹیک کر رہے تھے تم پورا آٹو کریکٹ کی مدد سے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہ بھی بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کچھ غلط لکھ رہے ہوں کیونکہ یہ ویسے شرم کی بات ہے کہ ہم اردو زبان کو اتنی اچھے طریقے سے نہ سمجھ سکے اور املہ کتنی مسٹیکس کریں اور اگر جہاں پہ ہمیں اردو سمجھنے کا اور اور کہیں جا کے املہ کو درستگی کا موقع مل رہا تو بلکل ہاتھ سری جانے دینا چاہیے یہ آج کل تو خیر غلط اردو کہنا بولنا فیشن بن گیا اور بڑا لڑکے جو ہے بڑا بھرم سے کہتے ہیں کہ جی او مائی گا یا مریہ اردو ترسا ویک ہے ان لوگوں کو دھونڈیئے اور اگر کہیں ملے تو انہیں اردو کے سقیل اور موٹے الفاظ سنا سنا کے ان کے اوپر تشدد کیجئے یہاں پہ ہم ان کو زبزب کا شکار کر دیجئے